آگے ابھیاس کریں گے آپ کا سبی کا سواگت ہے آج کے پہلے دن کے دھیان میں کل پانترے کی ساتھنا کے پرثم دیورس کے دھیان کے لیے آپ سبی کو کسی بھی آسن میں سہج عوستہ میں بیٹھ جانا ہے کسی بھی آسن میں سردہ آسن، پدمہ آسن، بج آسن یا آلتی پالتی مارکہ یا شرک آسن جس بھی آسن میں آپ سہج طائقے سے پندے منٹ بیٹھ سکیں بینہ ہلے ڈلے اس آسن میں آپ بیٹھ سکتے ہیں آنکھوں کو بند کر لیں گے ہاتھوں کو سہج رکھیں اور سب سے پہلے اور اس پرماتمہ سے پاتنہ کریں گے سبھی ہاتھ جوڑیں اور ہاتھ جوڑ کر نمس کا کے مدہ میں لے کر آئیں اور پھر پاتنہ کریں کہ ہے پرماتمہ ہے سمجھ دیوی دیوتاو ہے سمجھ دیشیگنوں ہے سمجھ پتے دیوتاو ہے سمجھ مہان دیوی آتماو دیوی سک پر جاؤ ہم آپ کا آبان کر رہے ہیں آپ ارجہ کے روپ میں ہمارے اندر پہائیت ہوں اور ہمیں اپنی ارجہ کا احساس کرائیں ایسی پاتنہ کرتے ہوئے ہتیلیوں کو رب کریں دونوں ہتیلیوں کو آپس میں رگڑنا ہے تیجی کے ساتھ دونوں ہاتھ کی ہتیلیوں کو رگڑنا ہے آنکھوں کو گندر کھیں گے ہتیلیوں کو رگڑتے رہیں گرم کریں دونوں ہاتھوں کی ہتیلیوں کو رگڑیں اور گرم کریں اچھی طرح سے ہتیلیوں کو رگڑیں اور ہتیلیوں میں جو ارجہ بڑھ رہی ہے اس کو محسوس کرتے رہیں اور رگڑتے رہیں جو بھی احساس آپ کو ہو رہے ہیں انہیں احساسوں کو کرتے رہیں اور ہاتھ کی ہتیلیوں کو رگڑنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اوپر کے اور لے جا کر سیدھا کھڑا کر لیں دونوں ہاتھوں کی استثیتی اوپر کے اور اور ہتیلیوں کا رکھ آشمان کی اور دونوں ہاتھ کی ہتیلیاں اوپر کی اور کر لیں دونوں ہاتھ سیدھے اوپر کے اور کھڑے رکھیں اور محسوس کریں جو ہاتھوں میں ایسا سہاٹ آپ کے آ رہی ہے جو ہاتھوں کے اندر آپ کی ہتیلیوں سے ہاتھوں کے اندر جو ارجہ پویش کر رہی ہے اس ارجہ کا آپ کو احساس کرنا ہے محسوس کرتے رہی ہے جو ارجہ آپ کے ہاتھوں کے دوارا ہتیلیوں کے دوارا نیچے کے اور ہاتھوں میں اندر پویش کر رہی ہے لگاتا ہے بڑھتی ہوئی ارجہ کو محسوس کرتے رہیں جو بھی سہاٹ جنجناہ ٹھن یا گرم کا انوہب آپ کو ہتیلیوں میں جو بھی جس بھی روپ میں ارجہ کا احساس ہو رہا ہو اسی روپ میں اس ارجہ کو محسوس کریں اور اپنی شنکل سکتی سے بڑھانے کی کوشش کریں لگاتا اور بڑھتی ہوئی ارجہ آپ کے ہاتھ کے ہاتھ ہاتھے لیوں میں اندر پویش کرتی ہوئی ارجہ کو محسوس کرتے رہیں اور پورے سہی میں اس ارجہ کو پھیلنے دیں یہ ارجہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے لگاتار ارجہ کا احساس آپ کو کرنا ہے جو بھی ارجہ کی ترنگیں آپ کے ہاتھے لیوں کے اندر پرویش کر رہی ہیں ان ترنگوں کو آپ کو محسوس کرنا ہے آپ کے ہاتھے لیوں کی جن جنہاٹ یا کمپن یا کوئی سسراہات چیٹیوں کے رنگ میں جیسا احساس یا کچھ سیتل تک احساس کوئی سیتل بھائیو اندر پرویش کر رہی ہے یا کوئی گرم احساس کہ کوئی گرم بھائیو آپ کے ہاتھے لیوں اندر پرویش کر رہی ہے جو بھی جس کو احساس ہو اسی احساس کو آپ کو بڑھانا ہے جو بڑھانا ہے آپ کی اپنے مند کی سکتی کو لگا دیں گے تو آپ کی آتمک سکتی آتم ارجہ اس ارجہ سے کنیکٹ ہو جائے گی جڑ جائے گی لگا تار ارجہ بڑھتی جا رہی ہے جو ارجہ ہاتھے لیوں کے اندر پرویش کر رہی ہے اس سے پورے سری میں کمپن پیدا ہو رہا ہے پورے سری میں جنجناٹ ہو رہی ہے پورے سری میں ترنگیں پیدا ہو رہی ہیں لگتہ ان ترنگوں کا احساس آپ کو کرتے رہنا ہے اس ارجہ کا لگتار آپ کو احساس کرتے رہنا ہے جو ارجہ آپ کے ہاتھے لیے اس سے اندر پرویش کر رہی ہے اس کو لگتار محسوس کرتے رہیں اور اس احساس کو لگتار بڑھاتے رہیں ارجہ کا احساس لگتار آپ کو بڑھانا ہے اگر آپ ہاتھوں کو لمبے سمیں تک سیدھا نہیں رکھ پا رہے ہیں تو کچھ سیکنڈ کے لیے نمسکار تاکہ مدرہ میں لے آئیں کچھ سیکنڈ کے لیے پانچ سے دھس سیکنڈ اور پھر اوپر کے اور لے جائیں دھر دھر دھرہ بیحاظ کر کے آپ کو پندہ منٹ تک ہاتھوں کو اوپر کیوں رکھنا ہے اس میں لگاتا ارجہ کا بڑھتا ہوا احساس ارجہ لگاتا بڑھتی جا رہی ہے آپ کے سری میں کمپن تیز ہوتا جا رہا ہے یا جو بھی ارجہ کی تیرنگ جس بھی روپ میں آپ کو محسوس ہو رہی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے لگاتا آپ بڑھتی ارجہ کو محسوس کرتے رہے وہ اس ارجہ کو احساس کرتے ہوئے دھر دھر چیتنا سکتی میں واپس آنے کیلئے تیار ہوں دو گہرے لمبے ساس بھریں دو گہرے لمبے ساس کے ساتھ ہاتھوں کو نمسکار کی مدرہ میں لے آئیں اور پرماتمہ کو دھنیواد کریں کہ ہے میرے پرماتمہ ہے میرے دیو 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 داو ہے میرے گروجنوں ہے سمجھ سادھو سنتو مہتماؤ ہم آپ کا تنہیواد کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ارجہ کا احساس کرایا اور آپ کو کوٹی کوٹی نمن کوٹی کوٹی نمن بولتے ہوئے محسوس کریں کہ سمجھ توٹ جائیں آپ کے سر پر ہاتھ رکھ رہی ہیں اور آپ کو آسیبات دے رہی ہیں محسوس کرتے ہیں اور سانسیبات کو محسوس کرتے ہوئے دھیر رہی چیتنا واپس آنا ہے دونے ہاتھے لیا کو رب کریں گے گرم کریں اور پھر آنکھوں پر لگائیں پورے چہرے پر لگائیں آنکھوں پر لگائیں اور پھر دھیر دھیر آنکھوں کو کھولتے ہوئے چتنا میں واپس آ جائیں آنکھوں پر لگائیں